اردو ڈسکوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم معزز خواتینوں حضرات موت ایک ایسی آفاقی حقیقت ہے جس سے بلا لحاظ مذہب حتیٰ کہ وجود خدا سے منکر قوتیں بھی انکار کرنے کی مجال نہیں رکھتی یہ وہ سچائی ہے جس نے ہر دل اور ہر دماغ سے اپنے آپ کو منوایا ہے اور یہی فطرت کی گواہی بھی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر زی روح کو موت کا ذائقہ چکنا ہے اور خالق کائنات کا یہ ارشاد انتہائی قابل غور ہے یعنی موت کا ذائقہ چکنا ہے جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس موت کے بعد یقیناً ایک دوسری زندگی بھی ہے جس کی تصدیق ہر آسمانی مذہب کرتا ہے جبکہ اسلام جو کہ آخری آسمانی دین ہے یہ مبلغ آزم نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مفہوم کے مطابق یہ دنیا کی زندگی دراصل ایک امتحانگاہ کی حیثیت رکھتی ہے جس میں صحیح اقائد اور نیک عامال کرنے والے لوگ کامیاب جبکہ بد عقیدہ اور گنے گار لوگ ناکام تسلیم کیے جائیں گے اور پھر آخرت میں ان کے ساتھ انہی کے عامال کے آئینے میں سلوک روا رکھا جائے گا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اردو جسکوری کو جس نے آج کی اس ویڈیو کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے جس کو سن کر اہل ایمان تو لنز کر رہ جاتے ہیں جبکہ گروہ شیعتین کے چیلے یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا ہماری مراد ہے یوم حساب کے اس منظر سے جب جہنم کے اوپر پل سرات کو بچھایا جائے گا اور ہر نیک و بد کو اس پر سے گزرنا ہوگا اور کامیاب ٹھہرنے والے اس کے اوپر سے گزر کر جنت تک رسائی حاصل کر سکیں گے جبکہ بدکار لوگ اس سے گر کر جہنم کا رزق بن جائیں گے قیامت کے بعد سے روز جزا تک کے جو مناظر ہمیں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سمجھ آتے ہیں اگر ان کی تفصیل میں جانے کی جسارت کی جائے تو ممکن نہیں کہ اس محدود وقت میں ان کا احاطہ کیا جا سکے لیکن آج ہم اپنی توجہ صرف پل سرات پر رکھتے ہوئے اپنے ناظرین کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ وہ خوفناک اور خطرناک راستہ ہے جس سے ہر نیک و بد کو گزرنا ہوگا صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق پل سرات کو جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا جس کے نیچے اس کی خود سر اور دنوں کو دہلا دینے والی آگ جل رہی ہوگی آپ کے ارشاد کے مطابق اس پل کی چوڑائی یا موٹائی بال سے زیادہ پتلی جبکہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگی اس کی توالت کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ اگر ایک تیز رفتار گھوڑا اپنی پوری قوت صرف کر کے بھاگے تو وہ پندرہ ہزار سال کے بعد اس کو عبور کر سکتا ہے جبکہ اس کے پتلے پن اور تیز دھار ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر لوہے کے ایسے کانٹے بھی ہوں گے جو اسے مزید دشوار بنا دیں گے مزید وضاحت کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ بعض کچھ نصیب اس کو بجلی کی رفتار سے عبور کر جائیں گے بعض کے لیے اسے پلک جھپکنے تک کے سفر سے تشبیح دی گئی ہے اور کئی ایسے بھی ہوں گے جو انتہائی سست رفتاری سے اس پر اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے بالآخر منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچ جائیں گے ناظرین گرامی اس موضوع کو اگر اور آگے بڑھایا جائے تو ہم پر کھلتا ہے کہ کچھ صاحبان ایمان و عامال ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایمان کی دو روشنیاں ہوں گی جن میں سے ایک ان کے آگے جبکہ دوسری دانی طرف ہوگی جو کہ ان کے سفر کو آسان بنانے میں اہم ترین کردار ادا کرے گی جبکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ اگرچہ بہت کم روشنی ہوگی لیکن وہ اس کے سہارے اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے لیکن مفسرین کے مطابق کفار کے لیے اس وقت شدید اندھیرہ ہوگا اور انہیں راہ چلنے کے لیے رستہ تک سجھائی نہ دے گا جس کی وجہ سے وہ نیچے گر کر جہنم کے کہر کا نشانہ بن جائیں گے اور مزید یہ کہ اس وقت کسی کا چیخنا چلانا بھی کسی قسم کی امداد کا سبب نہیں بن سکے گا پل سرات کے سفر کے بارے میں یہ شہادت بھی ملتی ہے کہ اس میں گروہ منافقین کے لیے آغاز سفر میں اگرچہ ایک روشنی ان کے ساتھ ہوگی جس کے بھروسے پر وہ کچھ سفر تیہ کر سکیں گے لیکن جون جون وہ آگے بڑھیں گے وہ روشنی کم ہوتی جائے گی اور بالاخر ان کے سامنے گہرا اندھیرہ چھا جائے گا اس موقع پر وہ اہل ایمان سے روشنی کی بھیق مانگیں گے لیکن ان کی امداد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اسی زمن میں امت کے غرباء کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ امیروں کے مقابلے میں پانچ سو سال پہلے اس پل سے گزر کر جنت میں پہنچ جائیں گے گویا یہ خدا برحق کی طرف سے دنیا میں غربت کی وجہ سے برداشت کرنے والی عذیتوں کا انعام ہوگا جبکہ گروہ عمراء ان کے پانچ سو سال بعد تک جنت میں پہنچ سکیں گے لیکن یاد رہے کہ یہ شرط بھی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائیں اور انہوں نے نیک آمال کیے جبکہ ان کے علاوہ مالک کل یعنی اللہ رب العزت کا اپنا اختیار ہے وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے دے معزز ناظرین یہ ہے وہ مختصر منظر نامہ جو کہ ہمیں نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نظر آتا ہے لیکن ذرا تصور کریں کہ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے جہنم جس کو دیکھنے کا حوصلہ کوئی بھی عام انسان نہیں کر سکتا کا منظر کس حد تک ہولناک ہو سکتا ہے جبکہ اس کو عبور کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہ ہو اور راستہ ایک تیز دھار تار سے بھی زیادہ باریک ہو جس پر پونٹ ٹکانہ بظاہر نامم کے نظر آتا ہے لیکن اس راستے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس پر سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرنے کے لیے کہا جائے گا اور اس کی اکثریت اللہ کی مدد اور اپنے ایمان کے سہارے اس کو عبور کر لے گی جبکہ اس کے بعد پھر باری باری دیگر امتوں کو بھی اس پر سے گزارا جائے گا اور نیک لوگ اپنے خوشبودار انجام تک پہنچ سکیں گے جبکہ باقی بدبخت جہنم کا رزق بن جائیں گے اس مشکل اور دشوار گزار سفر کے بارے میں ارشاد ہے کہ یہ اس قدر مشکل اور خوفناک ہوگا کہ انبیاء کی جماعت بھی یہاں سے گزرتے ہوئے اللہ کی مدد طلب کرتی رہے گی جبکہ سب سے پہلے نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سے بجلی یا اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ گزریں گے اور پھر درجہ بدرجہ کچھ کچھ نصیب ایسے بھی ہوں گے جو پلک جھپکنے کی رفتار اور کچھ ہوا کسی تیزی کے ساتھ اس پل کو عبور کر جائیں گے اس کے علاوہ بعض گروہوں کے بارے میں فکر کی رفتار کی مثالیں بھی دی گئی ہیں لیکن یہ سب گروہ وہ ہوں گے جو رین کر اس سخت ترین مرحلے سے پار اتریں گے لیکن جہنمی اس کو ہرگز پار نہ کر سکیں گے اور راستے کے کانٹوں سے علج کر دریدہ داون کے ساتھ جہنم کی آگ کی نظر ہو جائیں گے استغفراللہ خدا رحیم ہم سب کو اس سخت ترین مرحلے پر اپنی رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے سرخروف فرمائے آمین ناظرین گرامی پل سرات کے سفر کے بارے میں علماء امت اور مفسرین میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں بعضوں کے نزدیک یہ قطعی طور پر اس صورت واقع ہوگی جس طرح کے احادیث کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جبکہ بعض علماء اس کی تفسیر کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرماتے ہیں کہ ہم یہ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں تا کہ تم غور و فکر کرو اس کی وضاحت میں وہ مزید فرماتے ہیں کہ مومن ہر وقت پلے سرات سے گزر رہا ہے اور اس نے اپنے ایمان کی قوت کے ساتھ اس سفر کو تیہ کر کے جنت تک کا فاصلہ تیہ کرنا ہے اور پلے سرات پر موجود کانٹوں سے مراد دنیا کی زندگی کی وہ لذتیں ہیں جو قدم قدم پر انسان کی لگزشوں کا باعث بنتی ہیں اور جو خوش نصیب اور صاحبان ایمان دنیا کی غلازتوں سے جس قدر بچ سکے گا اس کے لیے یہ سفر اتنا ہی آسان ثابت ہوگا محترم ناظرین ہمارا یہ منصب تو نہیں بنتا کہ ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی نظریہ قائم کرنے کی جسارت کر سکیں لیکن ہماری رائے کے مطابق یہ زیادہ کرینے قیاس لگتا ہے کہ انسان بہرحال اپنی دنیا کی زندگی میں بھی ایک پلے سرات پار کر رہا ہے جس میں ہم جیسے گنے گار بار بار پھسل کر سبھلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شیطان رجیم مسلسل اس کوشش میں ہے کہ وہ اولاد آدم کی اکثریت کو جہنم کے ان شولوں کا رزق بنا سکے جو آخرت کے لیے تیار کی گئی ہے دنیا کی اس زندگی کی وضاحت کرتے ہوئے فارسی کے کسی شاعر نے بڑے ہی خوبصورت اور جامع الفاظ میں کچھ یوں منظر کشی کی ہے کہ درمیان کہرے دریا تختہ بندم کردائی بازمی گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش یعنی میں دریا کی لہروں کے تھپیڑوں کی زد میں ہو اور اپنی ٹوٹی ہوئی کشتی کے ساتھ چپک کر منزل پر بحفاظت اترنے کی کوشش میں ہوں جبکہ اس عالم میں مجھ پر یہ حکم بھی نافذ کر دیا گیا ہے کہ اس دریا کے پیچ اور ان مو زور لہروں کے درمیان مجھے اپنے دامن کو آلودہ ہونے سے بھی بچانا ہے تاکہ میں طیوب و طاہر حالت میں اپنی مقدس منزل یعنی جنت تک پہنچ سکوں اور ناظرین اگر ہم غور کریں تو یہ بات کسی حد تک اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کی روشنی میں بھی سمجھ آتی ہے کہ جہنم کو اس قدر زیادہ لزدوں میں لپیٹ دیا گیا ہے کہ انسان اس کی طرف کھنچ کر اپنا سفر کھوٹا کرتے ہوئے دوزخ تک پہنچ جاتا ہے جبکہ دوسری جانب جنت کے گرد دکھوں پریشانیوں اور تکالیف کا پہرہ بٹھا دیا گیا ہے لیکن اگر انسان اس پہرے کو عبور کر لے تو وہ آخرت کی اس خوشحال اور خوشبودار زندگی کا حقدار بن جاتا ہے جہاں کسی بھی قسم کے رنج اور خوف کا کوئی گزر نہیں اللہ ہم سب کے ایمانوں اور عامال کی حفاظت فرمائے تا کہ ہم اس پل سرات سے کامیابی کے ساتھ گزر سکیں آمین دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور ویڈس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ